بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیم اے وہ انسان جس کی طرف یہ وحید کی جاتی ہے یعنی اے ہمارے رسول یہ لوگ تم سے تمہارے اس دعوے کا ثبوت مانتے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے رسول ہو ان سے کہو کہ خود میرا یہ پیغام یعنی قرآن حکیم اس پر شاہد ہے کہ میں خدا کی رسولوں میں سے ہوں میرے دعوے کی تدافت کا ثبوت خود یہ قرآن ہے انکا لمن المرسلین اس پر غور و فکر کرو تو تم پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ میں اس صحیح اور سیدھے سوابن بدوش رابطے پر تل رہا ہوں جو کاروان انسانیت کو اس کی مندل مقصود تک پہنچاتا ہے اے رسول اگر انہوں نے اس قرآن پر غور کیا تو یہ خود انہیں بتا دے گا کہ یہ نہ تیرا خود صافتہ ہے نہ کسی اور انسان کا وضع کردہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے اور تمام کائنات اور نوہ انسان کی نسنمہ کا کفیل لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ یہ قرآن تمہاری طرف اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ تم ابتدان اس قوم کو اس کی غلط روش کے تباہ کو نتائج سے آگاز کر دو جن کے آباؤ جاد کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا اس لئے انہیں معلوم نہیں کہ صحیح روش زندگی کونسی ہے اور پھر اپنے دارائے تبلیغ کو وسیع کرتے ہوئے رفتہ رفتہ اس پیغام کو مختلف اقوام تک پہلا دو کیونکہ تمہیں عالمگیر انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْسَرِينَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن ان کی کیسیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ غور و فکر سے کام لیتے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے انہوں نے یہ کہہ کر اس سے انکار کر دیا کہ چونکہ یہ اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو ہمارے آباؤ اجزاد کی روش کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کی مخالفت کریں گے اور یہ مسلمہ قائدہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے روش تستیار کر لیں وہ حق اور حداقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا کرتے یہی قائدہ ان کی صورت میں بھی صحیح ثابت ہوگا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَا فِيهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَاعِ فَهُمْ مُقْمَكُونَ جو لوگ اندھی تقلید کے روش افتیار کر لیتے ہیں ان کی کیسیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی کی گردن میں ایسا توک ڈال دیا جائے جس سے اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا رہ جائے اور وہ اپنے سامنے کا راستہ دیکھ ہی نہ تکے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْخُرُونَ لہٰذا ایتے لوگ نہ دلائل براہیم سے کام لیتے ہیں کہ آنے والے واقعات کا جائزہ لے کر تاہیی راستہ اختیار کر لیں اور ناہی تاریخی شواہد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے واقعاتی سے اس سے نبات نتائج کر لیں ان کے آگے بھی جہالت کی لیوارش ہتھ جاتی ہے اور پیچھے بھی اس طرح ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں کی یہ حالت ہو جائے ان کے لیے یقسا ہوتا ہے خواہ تو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کو نتائج سے آگاہ کرے یا نہ کرے وہ کبھی صداقت کو تفلیم نہیں کرتے غلط روش کے نتائج کے تنبیح کا فائدہ تو اسے ہی پہنچ سکتا ہے جو عقل و فکر سے کام لے کر قانون خداونی کا اتباہ کرے اور اس کی خلاق ورزی کے تباہ کو نتائج سے خائف ہو قبل اس کے کہ وہ نتائج اس کے سامنے آ جائیں اے رسول تو ایسے شخص کو صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کی خوشقبری دے اور اسے بتا دے کہ زندگی کے تمام خطرات سے اس کی حفاظت ہو گئی اور اس کی محنت کا بڑا بائزت بدلہ ملے گا اِنَّا نَحْنُ نُحْلِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْفَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اس طرح ہم مرزا قوموں کو حیات نو عطا کر دیتے ہیں پھر جو کچھ واپنے مستقبل کے لیے کرتی ہیں اسے بھی ہمارا قانون مقاپات اپنے ریڈسٹر میں درج کیے جاتا ہے اور وہ نقوش وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں اس طرح ان کا حرامل اس کتاب میں منضبط ہو جاتا ہے جو غلط اور صحیح کے پرکنے کے لیے ایک واضح میار کا کام دیتی ہے یعنی وہ ساتھ کے ساتھ غلط اور صحیح آمال کو چھانٹ کر علک کرتی چری جاتی ہے ان لوگوں کو یہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ ایک بستی کی جس میں ہم نے اپنے رسول بھیجے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْلَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَذَّبْنَا بِثَالِفٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پہلے ہم نے وہاں دو رسول بھیجے اور ان لوگوں نے ان کی تقریب کی پھر ہم نے تیسرا رسول بھیجا کہ وہ پہلے دو رسولوں کی سائد و تقویت کا محجب بنے اس نے بھی ان سے آ کر کہا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں میری بات سنو قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَسْلِبُونَ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو تم خدا کے پرستادہ ست طرح ہو سکتے ہو تمہاری طرف خدا کی وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی تم اپنے دعوے میں بلکل جھوٹے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْحَلُونَ وہ رسول کہتے کہ ہمارا پرودگار اس پر شاہد ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کے واضح پیغامات پہنچا دیں اس سے زیادہ ہم تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَانْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم بہت ہی منحوس ہو تم صبح و شام یہی کہتے رہتے ہو کہ تم تباہ ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے تم پر یہ عذاب آئے گا وہ عذاب آئے گا یاد رکھو اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے یا سنگ سار کر دیں گے بہرحال ہم تمہیں اس کے علم انگیز سزا دیں گے وہ رسول ان سے کہتے کہ جس چیز کو تم نہ ہو سکتے ہو وہ سب تمہارے اپنے عامال کی وجہ سے ہے باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ تم ہمیں بڑی سخت سزا دوگے تو کیا یہ سزا ہمارے اس جرم کی ہوگی کہ ہم تمہیں تباہی سے بچنے کی نسکی حد کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی حد سے گزری ہوئی قوم ہو انہوں نے تو ان رسولوں کی کوئی بات نہ مانی لیکن بیرون شہر سے جہاں اکابلین اور معزدین بستے تھے ایک طاہب اثر آدمی بھاگا بھاگا آیا تاکہ وہ لوگ ان رسولوں کو کوئی عذیت نہ پہنچا دیں اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم ان رسولوں کا اتباہ کرو ان رسولوں کا جو تمہاری خیر قاہی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں تم سے کوئی معافضہ نہیں مانتے اتباہ کرو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں اور اسی راستے پر چلنے کی تمہیں دلقین کر رہے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي خَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے بعد حقائق کے بعد میرے پاس کونسا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ میں اس خدا کی محکومی تختیار نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے قانونی مقابات کی طرف تمہارا ہر قدم اٹھا ہا ہے تم اس کے احاضے سے باہر جا نہیں سکتے تم سب کشاں کشاں اسی کی طرف جا رہے ہو اس سے کسی کو مقر نہیں اَا اَتَّخِذُ مِن دُورِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِغُرِّ اللَّا تُغْمِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں ایسے خدا کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا آقا تسلیم کرلوں ان ہستیوں کو جن کے اس دنا توانی کا یہ عالم ہے کہ اگر خدا رحمان کے قانون مقابات کی روح سے مجھے میری کسی غلط روش کے نتیجے کے طور پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو ان ہستیوں کا میرے ساتھ ہونا مجھے کوئی پائدہ نہ پہنچا سکے وہ مجھے اس نقصان سے پتن نہ بچا سکے سوچو کہ اگر میں یہ سب کچھ جانتے گوجتے ان ہستیوں کو اپنا خدا بنا لوں تو مجھے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی میں اور کون ہوگا میں تو اس خدا پر ایمان لے آیا ہوں تو تم سب کا نشہ نما دینے والا ہے تم بھی میری بات پر کام درو اور اسی کو خدا مانو اس نے کدھر اس جرزت اور بیباسی سے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور دھر خدا کے فانوح مقافات میں فکار کر کہہ دیا کہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے لیکن اس کی قوم نے اس کی ایک نہ سنی حالانکہ وہ بسط حسرت و یاد کہتا رہا بِمَا وَفَرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَا الْمُكْرَمِينَ کہ ایک آج میری قوم سمجھ تھی کہ اس صحیح رزش کے بدلے میں جسے میں نے اتطیار کیا ہے اور جس کی طرف میں انہیں دعوت دے رہا ہوں خدا نے کس طرح مجھے تباہیوں سے بچا گیا ہے اور کس قدر بلند مرزبت دوگوں کے زمرے میں میرا شمار ہو گیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ اس کی طرف سے اس اطمام حجت کے بعد اس کی قوم کی تباہی کا وقت آریا اس تباہی کے لیے ہمیں آسمان سے پریشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا نہ ہی ہم قوموں کی تباہی کے لیے آسمان سے پریشتوں کے لشکر اتارا کرتے ہیں ان کے عامال خود ان کی تباہی کا معاہد بن جاتے ہیں اِن كَانَتْ إِلَّا خَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اس قوم پر بس ایک دھفت پڑی جس سے کحرام مچ گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے ان میں زندگی اور حرارت کی رمک تک باقی نہ رہی یا حسرتن علی العباد ما یأتی ہم من رسول اللہ کانو بھی یستہزئون اوہ اس قدر تاف سپنگیز ہے انسانوں کی حالت کہ جو شک بھی زندگی اور حرارت کا پیغام خداوندی ان سے پہنچاتا ہے یہ اُس کی ہنسی اڑاتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ تاریخی شواہد ہیں جنہیں ہم نے اس وقت نتال کے طور پر بیان کیا ہے اے رسول کیا یہ تمہارے مخاطب اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتی تھی جو انہیں قوانین خداوندی کی طرف دعوت دیتے تھے بلکہ ان کی ہاتھی اُڑاتی تھی وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْبَوُونَ لیکن اگر یہ تمہارے مخاطب ان حقائق کو در خور اعتنا نہیں سمجھتے تو اس کی یہ معنی نہیں کہ یہ ہمارے قانون مقافات کی گرفت سے بچ جائیں گے یہ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے کیے کی سزا پائیں گے چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب یہ سب کے سب سب بستہ حاضر کر دیے جائیں گے کہ ہمارے قانون مقافات کے مطابق اپنے عامال کے نتائج اپنے سامنے بے نقاب دیکھ رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَ لِلَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ایسی باتیں سن کر یہ لوگ مذاق کرتے ہیں سے اس قدر کمزور اور ناتوان لوگوں کی یہ متھی برجمات اور دعویٰ یہ تہنے اس قدر قوت حاصل ہو جائے گی کہ ہم ان کے حضور پابہ زنجیر کھڑے ہوں گے لیکن اگر ان کی آنکھیں ہوتی تو یہ دیکھتے کہ ہمارا قانون فطرت کس طرح بے جان اشیاء کو بھرپور زندگی اور شادہ ہی عطا کر دیتا ہے ان کے سامنے ایک بنجر زمین پڑی ہوتی ہے جس میں تازگی اور شغفتگی کا نام نشان تک نظر نہیں آتا ہم اسے بارش کے ایک چھیتے سے حیات تازہ آتا کر دیتے ہیں اس میں فتلیں اپنی ہیں جو خود ان کے لیے سامان عزیز بن دی ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَادٍ وَسَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات خوبتے ہیں اس میں تیعابِ روان کے کشمیں خوبتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ان درفتوں کے پھل بھی انہیں غزا کا قیام دیتے ہیں یہ کچھ ان کے ہاتھوں کا خود ثابتہ پر داختہ نہیں ہوتا ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح یہ مچھی برجمات جس میں اس وقت ان لوگوں کو قوت اور اقتدار کا کوئی نشان بکھائی نہیں جیتا ہمارے قوانین کی اطاعت سے زندگی اور اس کے سمرات سے اس قدر بہویات ہوگی کہ ان کی نفع وقشیوں سے نہ صرف یہ خود ہی مطمتے ہوگی بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے ان سے پوچھو کہ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری کوششیں اس طرح باراور ہوں اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم بھی اس جماعت کی طرح ہمارے قانون سے فائدہ اٹھاؤ جو قوموں کو حیات نو عطا کہتا ہے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اور اس کا یقین رکھو کہ اگر تم نے اس قانون کا اجتباد کیا تو اس کی یہ نتائج مرد تب ہو کر رہیں گے خدا کے مطالق کبھی ایسا بہم و گمان بھی نہ کرو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ویسا نہیں ہوگا وہ اس سے بہت بلن ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں تم دیکھتے نہیں کہ اس کے قانون فکرت کی روح سے کس طرح آنبادات میں قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مقرر کردہ قائدہ اور قانون کے متاجر عمل کرو تو وہی نتیجہ برامت نہ ہو اور خود تمہاری افضائش نسل کا سلسلہ بھی اسی کے قانون پترت کے متاجر جاری اوستاری ہے علاوہ برئی ان چیزوں کی تقلیف کا سلسلہ بھی جو حنوز تمہارے حیطہ علم میں نہیں لائیں وآیت لهم اللیل نسلق منہن نہار فئذا ہم مظلمون پھر تم خارجی کائنات پر بور کرو اور دیکھو کہ مثلا ہم کس طرح رات پر پڑے ہوئے دن کے روشن اور کابنات پردے کو کھینچ کر الگ کر دیتے ہیں اور لیچے سے تاریخ کی ہی تاریخ کی نکلاتی ہے اور یوں ہر جگہ گھپ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اس پر بھی غور کرو کہ سورج کس طرح اپنے مستقر کی طرف روان دوان چلا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس خدا کے ٹھہرائے ہوئے انداؤں کے مطابق ہو رہا ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے اور جس کا ہر قانون علم پر مبنی ہے اور چاند کو دیکھو کہ اس کے لیے ہم نے کتنی منزلیں مقرب کر دی ہیں وہ ایک حکیم ناکن کی طرح نمدار ہوتا ہے بڑتا بڑتا مہے کامل بن جاتا ہے پھر کھٹا شروع ہوتا ہے اور کھٹتے کھٹتے اس طرح ہو جاتا ہے جسے ایک حجود کی پرانی سوکی ہوئی تہین لَسْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ یہ تمام عظیم الجشتہ قررے اپنی اپنی جگہ ساکت نہیں کھڑے بلکہ پیہم اور مسلسل حرکت کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ حرکت اس طرح حساب اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنی رفتار کو تیز کر کے چاند کو جا پکرے یا کبھی ایسا ہو کہ جس نقطے سے رات سے ستان اور دن کا آغاز ہونا تھا رات وہاں سے آگے بڑھ جائے یعنی کسی مقام پر سورج اپنے معای جناب وقت کے بعد قلوع ہو ایسا آج کبھی نہیں ہوتا ان میں سے ہر قررہ اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی رفتار سے چھیک اپنے اپنے راستے پر تیزتا چلا جاتا ہے وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا بُرِّيَّتَهُمْ فِي الْخُلْكِ الْمَشْعُونَ آسمان تو قیر پھر بھی دور کی چیز ہے تم ذرا اس پر غور کرو کہ تم کس بھرو سے اور اعتماد سے اپنے بال بچوں چھوٹے بڑے سب کو کشتی میں سوار کرا دیتے ہو اور یہ کشتیاں اس قندر ودل لیے ہوئے کس طرح دریاؤں اور سبندروں میں دیکھ پھٹی ہیں وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور کشتیوں جیسی اور بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ان کی سواری کے لیے قید آگر دیا ہے وَإِنَّ شَأْنُ غْلِقُهُمْ فَلَا قَلِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ اگر ہمارا قانونِ کائنات ہر وقت اپنے اندازے کے متابق کار فرمان نہ ہو تو کبھی کشتی تھیتی رہے اور کبھی انہیں حالات میں دوب جایا کرے تو اس صورت میں نہ کوئی کشتی کے ان مساطروں کی داد بریاد کو پہنچ سکے اور نہ ہی یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ سکے لیکن چونکہ ہم نے ایک مدت معینہ تک نظام کائنات کو برقراب رکھنا ہے اس لیے ہم نے جس شئے کے لیے جو قانون بنا دیا ہے وہ ٹھیک اس کے مطابق چلتی رہتی ہے ہمارے قانون میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا اور یہی وہ محکم مصول ہے جس کی بنا پر تم اس قدر اعتماد اور اس بنان سے زندگی بسر کرتے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جس طرحاں اشیاء کائنات کے لیے غیر متبدل قوانین مقرر ہیں اسی طرحاں خود انسانی زندگی کے لیے بھی زوابط مقرر ہیں اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعات پر مجبور ہیں لیکن انسان کو اس سے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے یا ان کے خلاف جلا جائے اسی مقصد کے پیش نظر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے حال کو بھی خوشکوار بنانے کی فکر کرو اور مستقبل پر بھی نگاہ رکھو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری طبعی زندگی کی نشنوما بھی بطریقہ اہتن ہو جائے گی اور انسانی ذات کی بھی اسی کا نام حال اور مستقبل کا خوشکوار ہونا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے اس قسم کا قانون خداوندی پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس سے مو پھیر کر ایک طرف کچل دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي بَلَا مُبِينَ اور اس زمن میں عجیب عجیب قسم کے اعتراضات لیش کرتے ہیں مثلا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو سامان عزیز تمہیں خدا سے ہاں سے ملا ہے اسے حاجت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خلا رکھو تو جو لوگ خدا کے نظام ربوبیت سے انکار کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو اس نظام پر ایمان رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر خدا کا یہی منشاہ تھا کہ رزق کی تقدیم اس طرح ہو کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے تو اس نے خود ہی ایسا انتظام کیوں نہ کر دیا انسانوں سے کیوں کہا کہ تم ایسا معایسرہ قائم کرو جس میں ہر ایک کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے انہیں کون بتائے کہ ایسا کہنے میں یہ کس قدر سخت غلط ہی کرتے ہیں انسانی معایسرے میں خدا اپنے نظام کو انسانی ہاتھوں ہی سے قائم کر آیا کرتا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے افتیار و ارادے کو صحیح طور پر استعمال کرے تاکہ اس کی ذات کی نشنما ہوتی جائے ورنہ اس خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ جس طرح اس نے ایشیاء کائنات کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ قوانین خداوندی کے متعضب زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی مجبور پیدا کر دیتا یہ کہہ کر کہ اگر خدا کو منظور ہوتا تو ایسا کیوں نہ ہو جاتا انسان اپنے آپ کو استیار و ارادے کے شرط پر محروم کرنا اور اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے یہ اس کی بہت بڑی غلط میں کہی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے صحیح روش اختیار نہ کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کہنے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ تباہی ہم پر کب آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَسِخْرِمُونَ ہمارے قانونِ مقافات کی روح سے عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس شکل میں سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے اسی وقفے کی وجہ سے یہ اس قسم کے استفتارات نمہ اعتراضات کرتے ہیں جب وہ وقفہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نتیجہ ایک اچانک جھپٹ کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے جس سے ہر طرف تحرام مچ جاتا ہے انہیں اسی جھپٹ کا انتظار ہے جو انہیں ایسے وقت میں اچانک آ پکڑے گی جب یہ ایک دوسرے کے جھگڑنے میں مصروف ہوں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْفِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اس وقت انہیں اتنی محلت بھی نہیں مل سکے گی کہ یہ کوئی وسیعت کر سکیں یا اپنے اہل وعیال تک ہی پہنچ جائیں وَنُفِقَ فِيُفْقُرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَا فِإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْفِلُونَ یہ گرفت اسی دنیا تک محدود نہیں ہوگی اس کا سلسلہ اس کے بعد کی زندگی تک بھی جائے گا جب حیات نو کے لیے بگل بجے گا زندگی کو نئے پی کر آتا ہوں گے اور یہ سب اپنے اپنے تکانوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے نشنما دینے والے کی عدالت کی طرف جائیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْتَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور تاجب سے کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ظہور نتائج کی گھری ہے جس کا وعدہ خدا رحمان نے کیا تھا اور جس کی تذبیر اس کے بھیجے ہوئے پیغامبر کیا کرتے تھے اِن كَانَتْ إِلَّا خَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُقْبَرُونَ یہ بھو کو حرام مچا دینے والی زفت ہوگی جس سے یہ سب ہمارے خانون مقاپات کے سامنے اکستے ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان سے کہا جائے گا کہ آج کسی پر کسی خسن کی زیادتی نہیں ہوگی خود تمہارے عمال اپنا نتیجہ آف بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے اِنَّ اَفْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ تِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ جو لوگ اپنے عمال کے بدلے میں جنت کے مستحق ہوں گے وہ زندگی کی اس نئی منزل کے پروگرام میں نہایت جدو انہماد سے مصروف ہوں گے اور ان کی یہ مصروفیت ان کے لئے بڑی ہی کیف آور اور نشاعت انگیز ہوگی ہم وَأَجْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ اور ان کے ساتھ بھی آسائشوں کے سائے میں شہ نشینوں پر تک یہ لگائے بیٹھیں ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ اس میں ان کے لئے ان کے عمال دکھل ہوں گے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے سلام قولا من رب الرحیم یہ اس لئے ہوگا کہ ان کی ذات کی نشنمہ اور صلاحیتوں کی تکمیل میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے نہ ہی انہیں ان کے اچھیں جانے کا کوئی خطرہ لاحق ہو یہ سب کچھ اس خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق ہوگا جس نے تکمیل انسانیت کے لئے اس قدر سامان مہیا کر رکھا ہے وَإِمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس زندگی میں معاشرہ مقلود نہیں رہے گا مجرم اور شریف الگ الگ کر دیے جائیں گے کوئی مجرم شریف بن کر دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا نہ ہی اہل جہنم جنت کی آسائشوں میں شریف ہو سکیں گے اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِّي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوم مُبِينَ ان مجرمین سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہاری طرف یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم سرکش قوتوں اور اپنے مفاد پرستانہ بے بات بے بات کا اتبار نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیں گے وَأَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا خِرَاطٌ مُفْتَقِينَ اور یہ کہ اتعاد صرف ہمارے قمانین کی کرنا یہی وہ تلازم بدوش تیدھی راہ ہے جو تمہیں منزل مقدود تک پہنچا سکے گی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا فَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تم سے کہہ جیا گیا تھا کہ تمہارے مفاد پرستانہ جذبات اور سرکش فرغنیں تمہاری بڑی بڑی جماعتوں کو غلط راستے پر ڈال دیں گے اور اس طرح تمہاری اکثریت صحیح راستے سے بہک جائے گی ہم نے یہ سب کچھ واضح طور پر بتا دیا تھا لیکن تم نے ذرا اور اقل و فکر سے کام نہ لیا ہاہی جہنم لکی کنتم توعبون اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں بار بار آگاہ کیا جاتا تھا اس میں داخل ہو جاؤ یہی تمہاری زندگی ہوگی پھر سن لو کہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے صحیح روش پر چلنے سے انکار کر دیا تھا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْشِبُونَ اس دن اس کی بھی ضرورت نہ ہوگی کہ ہم ان کے موں سے اقبال جرم کرائیں ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے ان کے پاؤں ان کے جرائن کی شہادت دیں گے ان کے عمال خود موں سے بول اٹھیں گے انسان اپنے خلاف خود آپ شہادت ہوگا وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَشْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ یہ ہے ہمارا قانون مقابات جس کے مطابق قوموں کی موت اور حیات کے پیسلے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی اسی قانون کے مطابق اے رسول تمہارے ان مخالفین کا انجام بھی تباہی ہوگا اگر ہمارا قانون مشیعت ایفا نہ ہوتا کہ انسان اپنی مرضی سے جس راستے پر چلنا چاہے اسے چلنے دیا جائے تو ہمارے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ ہم ان مخالفین نظام حق و صداقت کی بنائی سلط کر لیتے اور یہ راستے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ یا ہم ان کی تمام قوتوں کے علی الرحم انہیں اس قدر کمزور اور نا تمہا کر دیتے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لو سکتے اس طرح ہم ان کی مخالفت کو روک سکتے تھے لیکن ہم ایتا نہیں کرنا چاہتے وَمَنْ نُعَنِّرْهُ نُنَكِّشْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْفِلُونَ ہم اس طرح قوتوں کو صلب نہیں کیا کرتے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح عمر کے آخری حصے میں جا کر ایک فرد کی قوتیں قانون طبعی کے ماسہت مضمحی ہو جاتی ہیں اور اس کی طبعی صلاحیتیں آگے بڑھنے کے بجائے انہی ہو جاتی ہیں اسی طرح اقوان کی حالت ہے وہ جب زندگی کا صحیح راستہ چھوڑ دیتی ہیں تو ان کی حیت تو رہتی ہی رہتی ہے لیکن ان کی صلاحیتیں مضمحیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی طرح صحیح روبہ تنزل ہو جاتی ہے کیا یہ لوگ ان حقائق پر غور نہیں کرتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر سے تشبیحات اور استعارات کے انداز میں کہہ رہے ہیں لیکن اس کے گیمانے نہیں کہ ہم یوں ہی شائری کر رہے ہیں ہم نے اپنے رسول کو شائری نہیں دکھائی نہ ہی شائری ایسے شخص کے شایانشان ہے جو ایک انقلاب انگیز پیغام حیات لے کر آیا ہو لہٰذا یہ شائری نہیں یہ تو تاریخی حقائق ہیں اور ایک واضح اور محکم ذابطہ حیات لینذر من كان حیا ویحفظ القول على الكافرین اور یہ ذابطہ حیات تجھے اے رسول جیعا کس لیے گیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے اس قوم کو جس میں زندگی کی حرارت باقی ہو اور وہ زندہ رہنا چاہے غلط روش کے طبعہ سننا چاہتے آگاہ کر دے پھر اگر وہ قوم صحیح روش پر کرنے سے انکار کر دے تو وہ دیکھ لے کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ کس طرح حقیقت ثابتہ تھا شاعری نہیں تھا اولم یروا انہا خلقنا لہم منا عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ جو مویشی ہم نے پیدا کیے ہیں یہ لوگ ان پر کس قدر قدرت اور تفلط رکھتے ہیں ان سے سواری کا کام لیتے ہیں انہیں زیباہ کر کے ان کا گوشت تھا تے ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں اور ان سے سیکنوں پسن کے اور فائدے اٹھاتے ہیں یہ سب ہیوانات ان کے لیے جیتے اور انہیں کے لیے مرتے ہیں یہی حالت مردہ قوموں کی ہوتی ہے وہ طاقتور قوموں کے صدمت کے لیے زندہ رکھی جاتی ہیں اتنا کچھ سمجھ دینے کے بعد بھی یہ لوگ صحیح روش زندگی اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور خدا کو چھوڑ کر اور حسنیوں کو اختیار اور اقتدار کا مالک تصور کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْبَرُونَ ان سے کہہ دو کہ یہ حسنیاں خطن اس کے قدرت نہیں رکھیں کہ ان کی کسی حسن کی مدد کر سکیں ان کی مدد کرنا تو ایک طرف یہ خود اپنی حفاظت تک نہیں کر سکیں ان کے حفاظت کے لیے ان کی پجاریوں اور مریدوں کے لشکر کے لشکر کو ہر وقت موجود رہنا پڑتا ہے اور تفاظم کے وقت یہی لشکر پریتے مقابل کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُفِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ لہذا یہ لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اے رسول ٹون سے افسردہ خاطر مت ہو جو کچھ یہ لوگ گاہر کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دل میں ہے ہم اس پہ خوب واقع ہیں اَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ انسان کی تو کچھ حالت ہی ایسی ہے کہ یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اپنے جذبات کی روح میں سرکشی اختیار کر لیتا ہے وہ اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کی تفریر نطفہ آپ سے کی جس پر اسے کوئی مقدرت نہ کی اور یہ پھر ہماری اخلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے وَبَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَحِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَحِيمٌ اور ہمارے متعلق ترہا ترہا کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو قطن بھول جاتا ہے نیز یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے تو یہ سب غلط ہے جب انسان کی حدیاں گل سل کر وہ سیدھا ہو جائیں گی تو بھولائی نے کون زندہ کرے گا ان سے کہو کہ انہیں وہی خدا زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ خدا اپنی تمام مخلوق سے واقع ہے کہ اسے کس کس منزل پر گزرنا ہے اور ان مراحل کو کس طرح تیہ کرنا ہے جس خدا کے قانون مشیعت کی یہ کہتیت ہے کہ وہ درختوں کی سب سہنیوں کی رگوں کے اندر رتوبت اور حرارت کو یک جا یعنی رگ خط میں شولے کو پنہا کر کے رکھ سکتا ہے اور اس حرارت کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہو جب اس سہنی کو جلاتے ہو کیا وہ زندگی کی حرارت کو اسی طرح محفوظ نہیں رکھ سکتا کیا وہ خدا جس نے سلسلہ کائنات کو پیدا کر دیا درحال یہ کہ پہلے کچھ بھی نہ تھا وہ اس پر قادر نہیں کہ موت کے بعد انسانوں کے مثل پیدا کر سکے کیوں نہیں وہ خدا ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہے اور ہر شئے کا علم رستا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اسے تخلیق کے لیے کہیں سے کوئی مسالہ مان کر لانا نہیں کرتا اس کا قانون تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی شیئر قیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے ساتھ ہی اس شیئر کی تخلیق کی صدا ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لہٰذا وہ خدا جس کی قبضہ قدرت میں تمام اشیاء کائنات کی حکمرانی ہے اس تصور سے کس قدر دور اور بلند ہے کہ وہ انسان کی موت کے بعد زندگی کو جاری رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتا یاد رکھو جس طرح خدا قائد کا دار و استعار تمام اشیاء کائنات کو محیط ہے اسی طرح اس کا قانونی مطافات انسان کے عمال کو بھی محیمن جہرے ہوئے ہیں اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اچھ رہا ہے اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی تمہارا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا خواہ وہ نتیجہ اس زندگی میں سامنے آئے یا اس کے بعد حیاتِ افرابی میں یہی دین کی افر ہے